تمام بپکشی پارٹیاں اور خاص طور پر راہول گاندھی کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس آپ کی پارٹی کے لیے اشب ہوگا ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار چار میں جیسے شائننگ انڈیا ٹوٹا تھا ویسا ہی حال آپ کا چوبیس میں ہوگا انجنا جی سب سے پہلے تو آپ کو درشکوں کو باقی ساتھی جو آج آپ کے بحث میں شامل ہو رہے ہیں ہولی کی بہت بہت شب کامنا ہے انجنا جی اب اب پکشی ایک تا پہ دو تین باتیں رکھوں گا بہت ہی شوٹ میں سب سے پہلے تو ماننی شریر راحول گاندھی جی کی بھارت توڑو یاترہ اور اب جو بھارت بدنام کرو یاترہ ویلائیت میں چل رہی ہے اس نے پھر سے ایک بات پہ مہر لگا دی ہے کہ دو ہزار چوویس میں شاید دھرتی پہ ڈائنسور تو واپس آ سکتے ہیں پر کانگریس پارٹی ستہ میں نہیں آ سکتی اس کے دو تین سپشٹ کارن ہے پہلے شریر راحول گاندھی پردھان منتری کے چیلنجر نہیں ہے آج شریر راحول گاندھی بھارتی راشتری کانگریس کے استطف کے کانگریس کی پہچان کے کانگریس کے مضبوطی پہ ہی چیلنج کر دیا ہے انہوں نے کیوں نہیں بن سکتے اب وہ چیلنج کر سکتے ان کو دیکھیں دیش کا سمویدھان دن میں سپنے پہ کوئی روک نہیں لگاتا وہ سپنے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ماننی شریر راحول گاندھی دیش کے خلاف بیانبازی چائنہ ہٹ بیانبازی دیش کی سینہ کے ویرود بیانبازی سے یہ آ گیا ہے کہ آج کانگریس کو ہی ان پہ وشواس نہیں اور نہ ہی وپکش کو ان پہ وشواس میں میں ثابت کروں گا پہلے تو کانگریس کے چار سو سے ادھک نیتا چھوڑ کے چلے گئے شریر راحول گاندھی کی ادھاکشتہ میں پچپن میں سے پچاس چناؤں کانگریس ہار چکی ہے دو سو تقریباً ایسے لوگ جن کو لوک سب اور ایم ایل اے کی ٹکٹ ملی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے ایک سو ستتر ایم ایل اے ایم پی چھوڑ کے چلے گئے اب ایک سو اسی میں سے نور تھیس میں جو چنا ہوا ایک سو بھتر سیٹوں پہ کانگریس کا سوپڑا صاف ہو گیا دیش میں پانسو ترتالیس میں سے دو سو دس سیٹے اتر پردیش بیہار بنگال اور مہاراشترا سے آتی ہیں اتر پردیش میں اٹھانوے پرسنٹ سیٹوں پہ ان کی جمانت جب تھو گئی سپا کہہ رہی ہے کہ کانگریس بھاجپا اور کانگریس بھاجپا ایک ہے بھاجپا کرن کر دیا بنگول میں شریر راحول گاندھی تریپورو میں جب سکینگ سے فرصت سے آئے بنگول میں انہوں نے ممتا پہ دھاوا بول دیا آج جو نو چٹھیاں سرکار کو لکھی ہیں بھپکش نے ان میں کانگریس پارٹی نے سائن ہی نہیں کیا مددہ تو یہ ہے کہ آج بھپکش کے پاس نہ سانجھا اددیش ہے نہ سانجھا لکش ہے نہ سانجھا نیتا ہے چہرہ کیوں دیکھتے ہو ایک چھوٹا سا سوال جس کے بعد ایک سکتے ریپورٹ ہے انجانا جی آرہی ہوں آرہی ہوں ابھی دکھائیے گا ریپورٹ 2004 میں کون تھا چیلنجر کون تھا جب اٹل بیہاری باجپائی پردھان منتری تھے پور پردھان منتری اور اس وقت شائننگ انڈیا فیل گورڈ بہت سارے کیمپینز چل رہے تھے بس لگ رہا تھا کہ اب تو انڈیا چمک گیا کیا ہوا تھا 2004 میں کوئی چیلنجر نہیں تھا سامنے سے کون تھا چیلنجر چلے انجانا جی پہلے تو بہت اچھا آپ نے پرشت پوچھا ہے اور ایک منٹ کے اندر اس کا اتتر بھی دوں گا ایک آج تک کی ریپورٹ آئی ہے موڈ آف دے نیشن دو ہزار چوہویس میں مددوں پہ آپ نے ایک پرسنیلٹی کی بھی بات رکھی اور مددوں کی بھی بات رکھی دو سو چوراسی سیٹے بھارتیہ جنتیہ پارٹی کو اٹھ سٹھ کانگریس کو کیوں مددوں پہ مددے کیا ہیں آج بھارتیہ راشتیہ کانگریس کھیمے سے جنتہ کس پہ تیہ کرے خبر کیا آتی ہے چائنا اسپائرنگ پاور ہے انڈیا is a confused nation without a vision چین شانتی پوروک ملک ہے چین کے سینک ہندوستان کے سینک کو پیٹ رہے ہیں بھارت میں لوگ تانتر مر چکا ہے جوج سورس اور بی بی سی ٹھیک بولتے ہیں مجھے آتنک وادی دیکھتے ہیں میں آتنک وادیوں کو دیکھتا ہوں اور وہ بھارت جوڑو یاترہ کو جانے دیتے ہیں دوسری طرف بھاجپا کھیمے سے کیا خبر آتی ہے آج 80 کروڑ لوگوں کو اناج مل گیا 220 کروڑ لوگوں کا ٹکا کرن ہو گیا آج 30 سے 35 کروڑ مہیلاؤں کے لیے شوچالے بن گئے آج کروڑوں جندن کھاتے کھل گئے آج ہندوستان پاچوی سوپر پاور اکانومی بن چکی ہے جی ٹوینٹی میں بھارت کی واوائی ہو رہی ہے جپان کو آٹوموبیل میں پیچھے چھوڑ دیا سمارٹ فون پہ دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں تو جہاں ماننی پردھان منتری مددوں سے وکاس سے جنہت نیتیوں سے دیش کی تقدیر اور تصویر بدل رہے ہیں ماننی شریر راحل گاندی تو اُلجھن سے لدھی اپنی نیتی سے دیش ویرودی نیتی سے کانگریس کی تقدیر اور تصویر بگاڑ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وپکش مقابلے میں آئے